شرابندی کے بعد ارریا زلے میں نشیلے پدارت کی تسکر گروز سکریے ہو گئے ہیں ارریا کے جھوگبنی تھاناک شیطر کے تھاکرباری روڈ سے پولیس نے تین تسکروں کو براؤن شگر کے ساتھ گرفتار کیا اس بی اشوک کمار سنگھ نے پریس کانفرنس کر بتایا کہ نیپال باورڈر پر پولیس کی نظر ہے اور مادک پدارتوں کی تسکری کرنے والوں پر لگتار نظر بنائے ہوئے ہیں اور کاروائی بھی ہو رہی ہے چھو بارہ بائیس کو گپ سوچنا کے ادھار پر انمندل پولیس پدادکاری فارویس گنج کے نیتریتوں میں ایک ٹیم کا گٹھن کر تھاکرباری روڈ جھوگبنی میں راجو رائے اور سوہیر کے مٹھائی دکان کے پاس کے گلی میں چھاپ ماری کرائی گئی جس کرم میں ٹیم کے دوارہ چار عویتیوں کو سندیہ کے ادھار پر پکڑا گیا جن کی بیدیوت باری باری سے تلاشی لینے پر ایک دیتو ملک ہے اور ایک بیدیوی ردھ بالک نیراج کمار ہے دونوں کے پاس سے ایک ایک پیکٹ کجلا رنگ کے پلاسٹک میں بند کریب دو سو گرام براؤن سگر سمیک برامت کیا گیا انہ دو اویوکت کے پاس تین موبائل اور تین ہزار نپالی روپے تتھا ایک ہزار ایک سو بھارتی روپے برامت کیا گیا گیا پولیس نے دو دسمبر کو ہوئے چاول ویسائی لوٹ کان کا خلاصہ کر دیا ہے پولیس نے اس ماملے میں شامل تین اپرادیوں کو گرفتار کیا ہے ساتھی لوٹ کی رقم بھی برامت ہوئی ہے گپت سوچنا کے ادھار پر کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے تین اپرادیوں کو گرفتار کیا جبکہ ریکی کرنے والے دو اپرادی ابھی بھی فرار ہیں ان کی تلاش شاری ہے پورانی گودہ میں چاول بے پاری تھے نیحال کمار جی انہوں نے ٹرک سے مال اتروا کر کے اپنا سٹر ڈاؤن کر رہتے ہیں دکان بند کر رہتے ہیں اسی سمیں تین اپراد کرمی ان کو دھکا دے دے ہوئے دکان میں ٹھیل دیا اور دکان میں جو بھی پیسہ تھا انہوں نے جو پچیس ارپیہ اور دس ارپیہ کا سکھا اور کشچاندی کا جب پوزا اوزا کے لیے رہتا ہے وہ سب لے کر کے لوگ چلے گئے ان کے بیروز پر ان کو مارا پیٹا بھی گیا جس تندر میں کتوالی تھانے میں تین تاریخ کو ایف آی آر درز کی گئی اور ہم لوگوں نے چیلنج کے روپ میں لیا ایس ایس پی مائم کے نیزے سانسار سی تی ایس پی صاحب کے نیتریت میں ایک ٹیم کا گثن کیا گیا جس میں دی آئی او کتوالی تھانے کا سبھی پتہ دیکھا رہی میں اس اب لگا اس میں اور اس کے اوپران جو اندلیجنس اندپورٹ آؤس پر ایک آدمی کو اٹھایا گیا بیہاری ہے جو اللیپور کا رہنے والا ہے وہ نیاد نیتھانا کا اس کے پاس سے وہ نوہ نے بتایا کہ مجھے لٹ میں دو ہزار ری پی ملا تھا اسی سمائے اون اس پر دو ہزار ری پیوز کو ملا تھا جس میں سے چھو سو ری پیوز کے ہاں سے بڑاواند ہوا اور اس کے نیسان دہیت میں دو آؤلر لوگ سبح چناؤ دو ہزار چودہ میں آچار سہیتا اور لنگن ماملے میں بیہار ویدھان پریشت کے نیتا پرتیپکش سمرار چودھری کو زمانت مل گئی ہے منگیر میں جن پرتینیدی کے وشیش نیالے سہ ایز چی ایم چار اکھیلیش پانڈے کے نیالے میں ماملے کے سنوائی ہوئی نیتا پرتیپکش کے وکیل مکند کمار سنگھ نے کہا کہ لوگڈاون کے دوران اس کیس میں اچھیت پیروی نہیں ہو پائی تھی جس کارن کورٹ نے بند پتر رد کر دیا تھا جس کے بعد پنا نیتا پرتیپکش حاضر ہونے کے بعد کورٹ نے انہیں زمانت دی دی اچار سنگیتہ کا ماملہ تھا 2014 کے پارلیمیٹری چناؤ کا اس چناؤ میں تاریخ تھا اسی کے تاریخ پر آئے تھے بیچ کے کارن کنڈ میں 2015 میں ہم نے دے لیا پھر لگاتار اس چیزوں کو کنٹیلو کر دیتا اچار سنگیتہ سے سمبندھی تو ماملہ تھا اسی میں جو ہے بند پت خندیت ہو چکا تھا بند پت مانگیر کے سنگرامپور میں اتکرمن کاریوں پر پرشاسن کا بلدوزر چلا ہے کمار سار سرکاری ہاتھ کانگر میں اتکرمن کار بنائے گئے مکانوں کو جی سی پی کے دوارہ دھا ہیا گیا اس موقع پر وہاں کیوارٹی جیم سائید بھاری سنگیتہ میں پولیس بل کی تناتی رہی تاکہ ویروڈ کرنے پر اس سنگیر کو سمبھالا جا سکے آج ہمارے یہاں یہ سنگرامپور پرخند میں دیدارگن پنچایت کے جو کمار سار میں سرکاری ہاتھ ہیں وہاں پر سرکاری ہاتھ کو اتکرمن مکت کر آیا جا رہا ہے یہاں ساتھ لوگوں کے دوارہ ستھائی اتکرمن کیا گیا تھا اور ایک کے دوارہ ستھائی اتکرمن تھا جو کچھ بھون بنا کر کے تھے ان کو پہلے نیام سنگر طور پر نوٹس جاری کی گئی تھی اس کے بعد آج پورے ہمارے سرکاری ہاتھ کو سرسستر بلکہ کے ساتھ یہاں پر اتکرمن مکت کر آیا ہے